بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک کی ایک صورت مبارکہ کا عامل ہے اور یہ آپ کر لیں گے تو آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی رزق کی تنگی ہوگی اور خاص طور پر رزق کی تنگی کے لیے یہ جو عامل ہے یہ بہت زیادہ مجرب ہے اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات ختم کر دیں گے اور آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا آج کل دولت کا معنی ہر انسان کا شوق ہے اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے سارے رشتے دار سارے دوست اسی کے ہوتے ہیں جس انسان کی حالت خراب ہوتی ہے اور اس پر مفلسی اور غریبی ہوتی ہے تو اس پر رشتے دار بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس کو وہ بروٹو کول یا وہ عزت نہیں ملتی جو پیسے والے کو ملتی ہے تو یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے آپ نے کرنا اس طرح ہے آپ نے مغرب کے بعد جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں تو اسی وقت آپ نے اول و آخر دروش شریف پڑھ کر سات سات مرتبہ دروش شریف پڑھ کر اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیجئے اسی طرح آپ جب تک آپ کے لئے مسائل ہیں ایک دن دو دن تین دن آپ اس وظیفے کو کرتے رہیے آپ کے زیادہ سے زیادہ پانچ یا سات منٹ لگ جائیں گے انشاءاللہ اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے خزانوں کے مو کھول دے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی جتنے بھی آپ غربت میں قرضوں میں گر چکے ہوں گے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے وہ مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین نا ختم ہونے والا رزق دے گا جو آپ کی نسلوں تک چلتا رہے گا اس وظیفے کی بہت زیادہ فیض و برکات ہیں آپ اس کو کسی اور مقصد کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو رشتوں کا مسئلہ ہے اپنے بچیوں کے لئے یا کوئی اور مسئلہ ہے دشمنوں کا کوئی خوف ہے یا کہیں پر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو مغرب کے بعد کا عمل ہے یہ دولت کے لئے رزق کے لئے پیسوں کے لئے بہت ہی بہترین عمل ہے میں خود اس وظیفے کا عامل ہوں اور اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازہ ہے اس وظیفے کو کر لیں آگے ان لوگوں کو بھی بتا دیں جن کو مالی پریشانی کا سامنا ہے اپنے عامال پر توجہ دیجئے حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیار رکھئے کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ناصرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سب قرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ